بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ، یورپ، اسرائیل، سعودی عرب اور کئی دیگر ممالک بس اس طاق میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملو اور ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف اکسائل جائے اس کے لئے جہاں انقلاب دشمن طاقتوں کو استعمال کیا جاتا ہے وہیں بیرون ملک مقیم دہشت کا تنظیم مجہدین خلق کا کام ہی اے ایران میں ہی رہنے والے کچھ ایجنٹس کے ذریعے اپنا کام کر رہے ہیں اور ہر بار کچھ ہی چہرے اس افرا تفری میں سامنے آتے ہیں اس بار بھی چند خواتین نے اپنے سر کے بال کٹوا کر ویڈیوز بنائیں اور انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا ایران دشمن مالک کی طرف سے تو ان کی خوب بزیرائی کی گئی لیکن اندروں نے ایران ایسے غیر انسانی اور غیر اسلامی فعل کی خوب نظامت بھی ہوئی ہے دراصل ہواییوں کے محصہ امینی نام کی ایک لڑکی کی اسطال میں موت ہو گئی یہ وہی لڑکی ہے جس کو نہ مناسب لباس اور ہجاب نہ پہننے پر اخلاقی پولیس نے حراست میں لیا تھا ایران کے کرد علاقے سے تعلق رکھنے والی بائیس سالہ محصہ اپنے بائی اور اپنی کزن کے ساتھ تہران میں آئی ہوئی تھی بظاہر وہ وائٹ اینڈ فائر پارک جانے کا عیراتہ کر رہی تھی لیکن میٹرو سے نکلنے کے بعد تقریباً شام چھے بجے میٹرو سٹیشن کے دروازے پر اخلاقی پولیس سے اس کا سامنا ہوا میحصہ امینی کی ساتھی انہیں پولیس کے طرف سے تنبیح کیے جانے کے بعد اپنا ہجاب درست کر لیا لیکن پولیس کے مطابق میحصہ امینی نے جس کی سم کالباس پہنا ہوا تھا وہ درست نہیں کیا جا سکا اور اسے حراست میں لے کر پولیس ہیڈکوارٹر لے جایا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ میحصہ کو اس لیے پولیس ہیڈکوارٹر لے جایا گیا تک کہ اس کی ذہنی تربیت کی جا سکے اور وہ آئندہ اس طرح کالباس پہن کر باہر نہ نکلے کیونکہ پولیس پہلے بھی ایسی خاتین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر چکی ہے میحصہ بغیر کسی مضاحمت کے پولیس وین میں داخل ہوئی پولیس میحصہ امینی اور دیگر پانچ خاتین کو پولیس ہیڈکوارٹر بیچ دیا ان میں سے دین خاتین نے بتایا کہ میحصہ نے بغیر کسی پریشانی کے پولیس کے ساتھ تعاون کیا اور وہ وین میں بھی بیچیں نہیں تھی اس نے کئی بار کہا کہ وہ دوسرے شہر سے آئی ہے اور تہران سے نہیں ہے شام ساتھ بجے کے قریب کچھ افراد پولیس ہیڈکوارٹر پہنچتے ہیں اور وہ ان خاتین کی تربیتی کلاس لیتے ہیں جیسا کہ شایعہ شدہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا ہے میحصہ امینی پولیس افسر سے بات کرنے کے بعد باہر نکل جاتی ہے لیکن بارہ منٹ بعد اس کی حالت پگڑنے کے باعث اسے امرجنسی کے زیادہ اسپتال منتقل کیا گیا بدقسمتی سے اسپتال میں کوئیش نتیجہ خیز نہیں ہوئی اور آخر کار میحصہ چل بسی میحصہ امینی کی کومہ میں جانے کی خبر شائع ہوتے ہی ایران مخالف میڈیا نے یہ واویلہ میں چانا شروع کر دیا کہ میحصہ کی پٹائی کی گئی ہے اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے دوسری جانی ماہر ڈاکٹروں کی جانب سے اس کے دماغ کی سٹی سکین اور دیگر میڈیکل ریکارڈ کے جائجے سے پتا چلتا ہے کہ میحصہ امینی کے دماغ کی سرجری یقینی طور پر ہوئی تھی اور بچپن میں اس کا آپریشن بھی ہوا تھا اس کے بھائی نے یہ بھی بتایا کہ میحصہ اس سے پہلے کئی بار پر ہوش ہو چکی تھی لیکن اب بہن کی موت کے بعد بھائی اس بیان سے ہی مکر گیا ہے مگر اس واقعے کو بنیاد بنا کر کچھ خواتین میدان میں آگئی مگر بھی ارب اور اسرائیلی میڈیا نے یہ دعوے شروع کر دیا کہ ایران بار میں احتجاج ہو رہے مگر یہ احتجاج میحصہ کے اپنے علاقے اور دیگر کچھ علاقوں میں ہوئے جہاں بھی پولیس نے ان پر قابو پالیا تہم ایسے حالات میں کچھ خواتینیں بال کٹوا کر ویڈیوز شیئر کر دی جنہیں دنیا بر میں دیکھا جا رہا ہے مجاہدین خالق کی طرف سے ایران بند کی کال بھی دی گئی سابق شاہ ایران رضا شاہ کے بیٹے کی طرف سے ہٹال کی اپیل کی گئی ایسے حالات میں بہت سے لوگوں کا یہی معنی ہے کہ میحصہ کی موت کے بہانے اسلامی جمہوریہ ایران میں ماحول خراب کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں اور یہ سب کچھ بیرون ملک سے ہو رہے ہیں لیکن استعمال شاہ نواز چند ایرانی خواتین ہو رہی ہیں جو ایران کو انقلاب سے پہلے جیسا دیکھنا چاہتی ہیں جہاں ان کو ویسے دنیاوی عیش و عشرت ہو جو مغربی ممالک میں ہیں